بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہو ہے پریونشن آف اوپریشن اینڈ میس منیجمنٹ یہ پریونشن آف اوپریشن اینڈ میس منیجمنٹ کا جو کانسپٹ ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ جن کے پاس 75 پرسنٹ شیئر ہولڈنگ ہے یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ ہے ہم نے دیکھا ہے کمپنی لاو پڑھتے ہوئے کہ کسی بھی قسم کی آثورٹی یا ایبسولوٹ آثورٹی کمپنی پر ایکسرسائز کرنے کے لیے شیئر ہولڈرز کو 75 پرسنٹ شیئر ہولڈنگ درکار ہے یعنی کہ 75 پرسنٹ کسی ایک شیئر ہولڈر کے پاس اگر شیئرز ہوں یا کسی گروپ آف شیئر ہولڈرز کے پاس ہوں تو وہ کوئی بھی کمپنی کا فیصلہ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کمپنی کو ایون وائنڈ اپ کر سکتے ہیں کمپنی کے ایسٹس بیج سکتے ہیں گویا کے لاؤ نے خود گنجائش یہ دی ہے کہ 75 پرسنٹ جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپنی کے بارے فیٹ کے بارے میں ڈیسیئن کر سکتے ہیں اور اگر وہ ایک سپیشل ریزولوشن اور ایک میٹنگ کے دوران وہ فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کو کہیں پہ بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا اب اب اس جب ایک ایپسولوٹ پاور دے دی گئی 75 پرسنٹ شیئر ہولڈرز کو تو یہاں پہ آپ ہمیں مطلب خود بھی دیکھیں لوجیکلی تو ایک امکان لگتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 76 پرسنٹ شیئر ہولڈنگ ہے اور دوسرے بندے کے پاس 24 پرسنٹ شیئر ہولڈنگ ہے تو 26 پرسنٹ والا ہمیشہ اور پاور کرے گا اس کے اوپر اور وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے تو یہاں سے گنجائش نکلتی ہے کہ 24 پرسنٹ شیئر ہولڈنگ والا بندہ جو ہے اس کے رائٹس کو پریجیڈیس کر سکتی ہے مجورٹی سو اب اب کیا ہے کہ لوگ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی گنجائش دینی چاہیے کہ اگر کسی سرکمسٹانسز میں جو 24 پرسنٹ مینورٹی ہے والے شیئر ہولڈرز ہیں یا گروپ آف شیئر ہولڈرز ہیں اگر ان جو فیصلہ کر رہی ہے مجورٹی وہ ان کے رائٹس کے اگینسٹ ہے یا پریجیڈیس کرتا ہے ان کے رائٹس کو یا وہ ڈاکومنٹ شو نظر آرہا ہے کہ کوئی جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ کمپنی کی فیور میں نہیں ہے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ریمیڈی موجود ہونی چاہیے کیونکہ لاؤ ادر وائز تو کہہ رہا ہے کہ ویلیڈ میٹنگ جب پچھتر پرسنٹ شیئر اولڈرز نے کر لی تو وہ فیصلہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے کمپنی پہ تو اس سارے پرنسپل کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ لاؤز ایوالڈ ہوئے پوری دنیا میں کمپنی کے لاؤز اس طرح کی پروپوزیشن آئیں تو جو کونسپٹ ایوالڈ ایوالڈ ہوا اس کو بولتے ہیں پریونشن آف اپریشن اینڈ میس منجمنٹ بائی دی مجورٹی اس کو مجورٹی رول بھی بولتے ہیں اور مجورٹی رول یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پچتر پرشنٹ فیصلہ کر سکتے ہیں سو یہ جو چپٹر اب ہم پڑھیں گے یہ اس پچتر پرشنٹ والے شیئر اولڈرز کی مجورٹی رول کی ایکسپشن ہے کہ کیون سے کیسز ایسے ہو سکتے ہیں جب مجورٹی فیصلہ تو کر دے لیکن اگر مینورٹی یہ کورٹ کو شو کر سکے کہ جو یہ کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیشن کرنے کی کوئی گنجائش نہیں دے رہے یا جو مجورٹی والا بندہ وہ اس طرح سے شیئر اس نے الوٹ کر دی ہیں کہ ان کی شیئر اولڈنگ مزید دائلوٹ ہوگی ہمیں پتا ہے کہ نئے شیئر کمپنی ایشو کر سکتی ہے اور وہ اس طرح سے اگر ٹرانزیکشن کو سٹرکچر کرتے ہیں کہ وہ بات جو مائنورٹی ہے وہ شیئر اس وجہ سے نہیں خرید سکتی کہ ان کی پروپر ایویویشن ہی شیئر کی نہیں ہوئی اور سبسیکونٹی وہ اپنے آپ کو ہی شیئر کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو چوبیس پرسنٹ والا شیئر اولڈرز ہیں ان کی شیئر اولڈنگ مزید مزید ڈائلوٹ ہو جائے گی تو یہ انسٹنسز ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپلیکیشن ٹو کوٹ ایف اینی میمبر اور میمبر ہولڈنگ نوٹ لیس دن تین پرسنٹ آف دی ایشوڈ شیئر کیپیٹل آف ایک کمپنی اور ایک کریڈیٹر اور کریڈیٹر ہیوڈنگ انٹرسٹ ایکویویلنٹ ان اماؤنٹ تو لیس دن تین پرسنٹ آف دی پیڈ کپیٹل آف دی کمپنی اچھا یہ یہاں تک دو باتیں جو سمجھ نہیں کی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک میمبر ہو اس کے پاس ٹین پرسنٹ شیئر ولڈنگ ہو اگر یا ایک گروپ جو ہے یا مل کے ڈیفرنٹ شیئر ولڈرز مل جائیں آپس میں اور ان سب کی دس پرسنٹ شیئر ولڈنگ ہو جائے اور اسی طرح کوئی ایسے کریڈیٹرز جن کے پاس انٹرسٹ ہو کمپنی کا نوٹ لیس دن ٹین پرسنٹ آف دی پیڈ پیڈ آف کمپنی یعنی ان کے کریڈٹ کا جو ویلیو ہے وہ کمپنی کے پیڈ آف کمپنی کا دس پرسنٹ ہو تو وہ کیا کر سکتے ہیں they can complain یعنی کہ they complains or complain or the commission or registrar is of the opinion that the affairs of the company are being conducted or are likely to be conducted in an unlawful or fraudulent manner or in a manner not provided for in its memorandum or in a manner oppressive to the members or any of the members or the creditors or any of the creditors or any of the creditors or are being conducted in a manner that is unfairly prejudicial to the public interest such member or members or the creditor or creditors as the case may be the commission or registrar may make an application to the court by petition for an order under this section کورٹ کے سامنے پیٹیشن اور کونٹ کن معاملات پر پیٹیشن ہو سکتی ہے کہ جو کام کر رہی ہے مجورٹی وہ یا تو انلافل ہے یا وہ فراڈ کر رہے ہیں باقی شیئر ہولڈرز کے ساتھ اور کونٹ کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ کمپنی کو وہ اس طرح سے چلا رہے ہیں ان ای مینر وچی اس نوٹ پروائیڈی ان دی میمبرینڈم یا پھر ان کا جو ایکشن ہیں دوزار ان دی مینر اپریسیو ٹو دی میمبرز اپریسیو ٹو دی میمبرز یہ ہے کہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ پریجوٹیس ہو رہے ہیں باقی جو مینورٹی شیئر رولڈرز ہیں اور انی آف دی میمبرز اور دی کریڈیٹرز یعنی کہ وہ ہی میمبرز جو پریجوٹیسن کر رہے ہیں ان کے رائٹس پریجوٹیس ہو رہے ہیں کریڈیٹرز کے ہو رہے ہیں اور یا جو وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں بزنس کمپنی کا وہ انفیرلی پریجوٹیس کر رہا ہے تو دی پبلک انٹرسٹ تو یہ والے میمبرز یا کریڈیٹر ٹھیک ہے اور ایز دا کیس میں بھی دی کمیشن اور ریجسٹرار می میک این اپلیکیشن ٹو دی کوڈ بائی پٹیشن فور این آرڈر انڈر دیس سیکشن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کرائٹیریہ پورا کر لیں یعنی کہ کوڈ کے سامنے سب سے پہلے تو کوڈ دیکھے گی کہ دس پرسنٹ شیئر رولڈنگ والے کریڈیٹر یا میمبرز میرے سامنے آئے ہیں دوسرا وہ یہ دیکھیں گے کہ جو بزنس یا جو شکایت لے کے یہ آئے ہیں کیا یہ جو کمپنی چلانے والے ہیں وہ انلافول یا فراڈولنگ مینر سے چلا رہے ہیں کمپنی ان کو شو کرنا پڑے گا ریکارڈ سے کہ یہ جو ایکشن کر رہی ہے کمپنی یہ یا تو انلافول ہے یا فراڈولنگ ہے یا ایسا مینر ہے جو کہ دیٹیز اپریسیف ٹو دی میمبرز یا انفیئرلی پریجوڈیس ہو رہی ہے پبلک انٹرسٹ ان کے ایکشن سے دیکھتا ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں اچھا جی سو سیکشن جو 286 ہے اس کے جو سکوپ ہے دس اللہ شیر ہولڈرز having 10% share in the company to petition the court where the company is being managed in a way that is unfairly prejudicial to the interest of some of the members جو کہ ظاہر ہے یہ 10% ہے but only to his interest in his capacity as a member یعنی کہ ایک individual member ہے تو اسے یہ شو کرنا ہے کہ اس کے اپنے انٹرسٹ کے خلاف جو ہے وہ فیصلے وہاں پہ ہو رہے ہیں یعنی کہ وہ کسی اور کے انٹرسٹ کے اگر خلاف petition کرتا ہے تو ہو سکتا ہے court جو ہے وہ اس کو entertain نہ کرے اچھا اب unfairly prejudicial کا مطلب کیا ہے تو ہم اگر companies act میں دیکھیں تو یہ terms جو ہے وہ define نہیں ہوئی ہوئی سو اس کو ایک براڈ جو definition ہے وہ ہمیں لینی پڑے گی dictionary کی definition اور جو different judgments ہیں court کی اس سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ this test is concerned with the effect of conduct not motive کہ اگر کوٹ میں جو petition لے کے گیا ہے اور ابھی تک جو action کیا ہے company نے اس کا کوئی result نہیں نکلا اور ایک preemptive type petition ہے صرف جو ہے وہ اپنا گمان شو کر رہے ہیں shareholders تو ہو سکتا ہے court کہے کہ یہ petition ابھی premature ہے تو اس نے جو shareholders petition لے کے جائیں گے کہ they have to show that since a certain conduct has been undertaken by the majority of the shareholders اور اس کا ultimately result یہ نکلا ہے تو اب جو ہے وہ court اس petition کو پھر entertain کرے گی خالی motive پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے court جو ہے وہ نہیں سنے گی اس کا جو ہے petition then the conduct must be both unfair and prejudicial دوسرا test court دیکھے گی کہ جو conduct ہے majority shareholders کا وہ unfair ہے اور یہ واقعی prejudice کر رہا ہے to the shareholders اور یہ جو words ہیں یہ these are flexible جس طرح کہ میں نے کہا ہے کہ court جو ہے وہ different cases میں different view لے سکتی ہے دوسرا جو اس کا یہ test ہے clean hands کا یہ اس میں اس petition میں apply نہیں کرتا section 286 میں یہ اس طرح کی petition میں clean hands کا یہ ہے کہ جو آپ principle پڑھیں گے constitution of Pakistan میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ article 199 کی petition ہوتی ہے اس میں یہ specifically لکھا ہوا ہے different judgments میں کہ جو انسان خود petition لے کے آ رہا ہے اس کا جو اپنا conduct ہے وہ above vote ہو یعنی کہ اگر کوئی malafide سے petition کر رہا ہے اور اس کے اپنے جو ہیں وہ کوئی ulterior motives ہیں یا record پہ دوسری party show کر دیتی ہے کہ بھائی اس کا تو اپنا conduct ٹھیک نہیں ہے تو equitable relief میں normally ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتیں جو ہیں ایسے بندے کو relief نہیں دیتی ہیں جس کا اپنا جو conduct ہے وہ بلکل above board یا clear یا بلکل صاف ستھرا نہ ہو لیکن یہ جو 286 کی petition ہے اس میں جو courts نے normally generally view لیا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ بھی اپنا shareholders کا view کیا ہے no bar to petition that the pursuer's own conduct has not been beyond the reproach no requirement for clean ends so clean ends کی requirement جو ہے وہ 286 کی petition میں نہیں ہوتی پھر یہ ہے جی irregularity principle the court will not hear a petition under section 286 brought on the basis of a procedural irregularity that could easily be rectified اچھا یہ ایک ہوتی ہے material irregularity اور ایک ہے procedural irregularity دیکھیں اس کا آپ نے ہمیشہ سے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر تو کوئی irregularity ایسی ہے جس کے بدلے میں یا جس کے consequence میں آپ record پہ شو کریں کہ کچھ لوگوں کے rights prejudice ہوئے ہیں اور وہ اس irregularity کی بنا پر ان proceedings میں حصہ نہیں لے سکے یا اگر وہ اگر irregularity نہ ہوتی تو ان کو وہ نقصان نہ ہوتا سو اگر تو آپ نقصان شو کر سکتے ہیں تو وہ material جو ہے وہ breach گینی جائے گی یا material irregularity گینی جائے گی لیکن اگر آپ یہ کوئی ایسی irregularity ہے کہ جس میں فرض کریں اکیس دن کا notice ہے اور اکیس دن کے notice کی بجائے company نے جو ہے وہ پندرہ دن کا notice دیا لیکن وہاں پہ سارے shareholders ہی موجود ہیں اس meeting میں تو دوسری طرف سے اگر کوئی بات میں petition یہ کر کے کہہ دیتا ہے کہ جی یہ اکیس دن کا notice پورا نہیں ہوا لیکن جو باقی shareholders ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی سارے کے سارے shareholders میں موجود ہیں لیکن یہ آپ دکھائیں کہ کون سے shareholders کے rights prejudice میں ہیں تو court case to case basis پہ decide کرتی ہے کہ کیا procedural irregularity ہے اور کیا material irregularity ہے material irregularity میں again وہی test ہے کہ show کرنا ہے عدالت میں جو petition کر رہا ہے کہ اس کے اپنے rights prejudice ہوئے ہیں اب ہم یہ grounds دیکھتے ہیں جی for section 286 کی کہ کن cases میں عدالتوں نے آج تک اس section کے تحت relief دیا ہے minority shareholder یعنی کہ جو 10% ہیں انہوں نے ان فیصلوں کو invalidate کروا دیا جو کہ although validly کیے گئے تھے by the apparently validly کیے گئے تھے لیکن ان کے پیچھے جو ہے وہ ulterior motive تھا اس majority shareholders کا انہوں نے اپنی اس majority کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نقصان پہنچایا جو minority shareholders کو so exclusion from management کہ کیا کرے majority کہ کچھ جو دس تین چار پانچ پرسنٹ شیئر holding والا member ہے اس کو جو ہے وہ اس میں سے نکال دے from taking part in the company dismissing a member of a quasi partnership from the office of director may amount to unfairly prejudicial conduct quasi partnership کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تو مثال ہے یہ relate کرتی ہے private limited company کے لیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو private company میں قضائی partnership type ہی جو ہے وہ company ہوتی ہیں تو اگر کسی ایک member کو جس کے پاس director کے پاس صرف آٹھ یا پانچ پرسنٹ شیئر holding ہے تو وہ ایک resolution pass کر کے اس کو جو ہے وہ exclude کر دیتے ہیں for no good reason تو وہ جا کے petition کر سکتا ہے لیکن again اس کو دس پرسنٹ شیئر holding اس کے پاس minimum ہو سکتی ہے دوسری جو ہے ground جس پہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے section 286 کی petition کی جا سکتی ہے وہ ہے diversion of business کہ business جو ہے وہ اس طرح کرے شیئر holder جو ہیں وہ where majority diverse business of the company elsewhere to benefit the majority but prejudice the minority کہ وہ اس طرح divert کر دیں business کو کہ اس کا جو benefit ہے وہ صرف اور صرف majority کو جائے اور وہ prejudiced کرے to the minority shareholders again یہ court میں show کرنا پڑے گا کہ یہ اس طرح کا کوئی نقصان ہویا ہے تیسری جو ground ہے وہ ہے جی non payment of dividends majority pay themselves high director salaries but the company pays no or very low dividend اب یہ ایک ایسی proposition یا مثال ہے کہ جس میں ہے جہاں پہ directors دیکھیں directors جو ہیں وہ اپنی salaries جو ہیں وہ خود fix کر سکتے ہیں although کہ اس میں یہ ہے کہ generally جب share orders پہلی دفعہ بناتے ہیں company تو وہ یہ power اپنے پاس retain کر سکتے ہیں لیکن directors کے پاس بھی یہ choice ہے کہ وہ کسی director کی جو ہے وہ salary fix کر سکتے ہیں تو یہ ایسا ایسا ممکن ہے کہ market value کسی ایک director کی دو لاکھ ہو اور company اس کو پانچ لاکھ pay کرنا شروع کر دے اور جو جب dividend دینے کی باری آئے کیونکہ shareholders کو تو صرف dividend ملنا ہے نا اس نے تو director کی آکے salary نہیں لینا تو ایسی position اگر عدالت میں show کی جائے تو پھر بھی اس section کے تحت position ہوگی اور ان فیصلہ جات کو جس کے تحت majority نے company کے فیصلے کی گئے ہیں وہ عدالت جو ہے وہ declare کر سکتی ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ غلط ہیں اور ان کو undo کر سکتی ہے پھر یہ مثال میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی dilution of minority کہ majority a lot shares to dilute percentage of shares and thus voting power held by minority کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مزید shares اپنے آپ کو ہی جو majority share holders ہیں وہ issue کر دیتے ہیں اور minority کے مزید share dilute ہو جاتے ہیں تو اس case میں بھی عدالت جو ہے وہ ایسی allotment کو cancel کر سکتی ہے یا illegal declare کر سکتی ہے last as a serious mismanagement bad management would not normally be grounds for section 286 petition but there is some suggestion that it might be if serious enough یعنی کہ again record پہ جو minority share holder ہے اس نے آ کے صرف اپنے ابحام یا اپنے گمان کی بات نہیں کرنی اس نے بتانا ہے کہ یہ جو management کی ہے یا یہ جو فیصلہ کیا ہے majority نے وہ اس کا یہ consequence ہوا ہے اور اس کا یہ document ہے on record اور پھر جو ہے وہ judge صاحب اس کو دیکھتے ہوئے اس پہ جو ہے وہ order کریں گے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں جی سب section 2 میں order کون کون سا جو ہے وہ court کر سکتی ہے if on and on any such petition the court is of opinion so court has to form an opinion that the company's affair are being conducted or are likely to be conducted as a force head as a force head سے مراد یہ ہے کہ جو اوپر ہم نے grounds discuss کی ہیں ان میں سے کسی ایک میں یہ جو ہے وہ unfairly prejudiced ہے unlawful ہے یا جو fraudulent manner ہے اس میں fall کرتی ہے اور دوسری جو consideration عدالت نے دیکھنا ہے اس section کے تحت order کرتے ہو ہے that to wind up the company will unfairly prejudice the members orders اور creditors اچھا یہ یہ please آپ سمجھے کہ جو اس section کے اندر court winding up کا یا company بند کرنے کا بھی order کر سکتی ہے in certain situations کہ جہاں پہ فرض کریں دو shareholders ہیں مثال کے طور پہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرض کریں ایک کے پاس 50% shareholding ہے اور دوسرے کے پاس بھی 50% shareholding ہے اور دونوں partners جو ہیں وہ اب تیار کرنے کو apparently لگ نہیں رہا کہ یہ company آپ بھی آپس میں چلا سکیں گے ہم کا جو trust level ہے وہ بلکل ختم ہو گیا تو ایسے case میں company کو court winding up کا بھی order کر سکتی ہے لیکن ہم نے جو ہم نے experience سے دیکھا ہے بہت کم دفعہ courts جو ہیں وہ companyوں کو بند کرتی ہیں اور زیادہ تر جو orders ہوتے ہیں یا تو جتنے بھی affairs ہیں ان کو regulate کر کے عدالت ایسے فیصلے کرتی ہے کہ معاملات کو درستگی کی طرف لے جائے جاتا ہے اور یا پھر جو ایک alternate جو سب سے زیادہ exercise کرتی ہے court وہ یہ کرتے ہیں کہ جو 10% share holding والے بندے نے petition کی ہے اس کی chartered accountant سے value کرواتے ہیں fair value کہ بھئی اس کے 10% کی کیا value بنے گی shares کی اور اس کو direct کرتے ہیں majority کو کہ آپ اس کو اتنے پیسے پے کر دیں اور اس کو company سے مطلب الادہ کر دیں اور اس کا مقصد chartered accountant کو point کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے majority کو اگر کہیں کہ جی آپ بتائیں ان کے shares کی کیا value ہے 10% کی تو وہ ہو سکتا ہے ایک fair value نہ بتائیں اور اس لیے courts جو ہیں وہ جنرلی third party qualified chartered accountants کو point کرتے ہیں جو کہ پھر company کے assets کو دیکھ کے اس کی liabilities کو دیکھ کے اس کی worth دیکھ کے اس بندے کی 10% share holding کی ایک value propose کرتے ہیں court کو اور court پھر جو ہے وہ order کر دیتی ہے کہ بھائی کیوں کہ آپ نے اس member کے rights کے against کام کیا ہے لہٰذا اس سارے معاملے کو clear یا ختم کرنے کے لیے آپ اس شیئرولڈرز کے شیئرز کے پیسے پے کر دیں اور اس کے پیسوں پے کرنے کے بعد naturally کوئی جو questions ہے unfairly prejudice کرنے کا وہ مزید وہاں پہ نہیں رہے گا کیونکہ اس شیئرولڈر کو اپنے شیئرز کی value مل جائے گی اب مزید ہے جی the court may with a view to bringing an end the matters complaint of make such order as it thinks fit language interesting law کی کہ court یعنی کہ normally ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ law ہی بتا دیتا ہے کہ judge صاحب یہاں court کیا کیا order کر سکتی ہے لیکن آپ اس میں دیکھیں اس law کی language اتنی broad ہے کہ وہ judge صاحب کو اختیار دے رہی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ order پاس کر سکتے ہیں whether for regulating the conduct of the company's affairs in future or for purchase of shares of any members جس طرح کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا of the company by other members of the company or by the company and in the case of purchase by the company for the reduction accordingly of the company's capital or otherwise یہ جو reduction والی بات ہے وہ اس لیے relevant ہے کہ جب ایک 10% share capital والا بندہ company کے جو capital میں سے نکل جائے گا تو naturally اگر فرض کرے 50 لاکھ capital تھا company کا تو اگر 10% اس میں سے نکل جائے گا تو اب وہ 45% رہ جائے گا an order under this section makes any alteration in or addition to a company's memorandum or articles یہ دیکھیں کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ vast powers ہیں code کے پاس کسی بھی قسم کا order کرنے کے لیے and to regulate the conduct of the company's affairs in future تو naturally ہمیں پتا ہے کہ company کے افیر جو چلتے ہیں وہ اس کے memorandum اور articles سے چلتے ہیں so memorandum اور articles میں اگر کوئی بات لکھی ہوئی ہے اور وہ کسی minority کو prejudice کرتی ہے تو وہ memorandum اور کو اور اگر کو اور اگر کو اور اگر کو کوٹ آر کر سکتی ہے کہ ان کو آر کریا جائے then notwithstanding any not with anything in any other provision if this act the company shall not have power without the leave of the court to make any further alteration in or addition to the memorandum or articles inconsistent with the provisions of the order so ensure کہ ایک دفعہ جب کوٹ نے memorandum اور article amend کر دیے تو سبسیکونٹلی بھی ایک order میں لکھ دیا جائے گا کہ آج کے بعد اگر آپ نے ان کو واپس اسی جگہ پہ لے کے آنا یا مزید amend کرنا ہے تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ